بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام میرے بھائی خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے میں ہوں نادر خان آپ دیکھ رہے ہیں نکی ایس کراچی موٹرز تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے ویڈیو کا اندر تین گاڑیاں میں نے ایڈ کی ہیں آپ بھائیوں کے لیے آپ تمام بھائی سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کئی سے سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ بھائیوں کو میں گاڑیوں کے بارے میں مکمل ڈیٹیل دے سکوں تو کچھ بھائی مجھ سے کہتے ہیں کہ نادر بھائی گاڑی کی پرائز آپ نہیں بتاتے ہیں تو دوستو گاڑی کی پرائز سکرین پر شو ہو جاتی ہے اس لیے کہتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگ پوری دیکھا کریں تاکہ آپ بھائیوں کو ڈیٹیل وغیرہ پوری مل جائے دوستو آپ بھائیوں کو چھوٹی سی بات بھی کرنی تھی میں سنڈے بزار نہیں جا رہا ہوں کیونکہ سنڈے بزار اس ٹائم نہیں لگ رہا تو روڈ پہ ہی کچھ گاڑیاں آتی ہیں اور جو دوسرے یوٹیوبرز ہیں وہ وہاں پر جاتے ہیں اور روڈ پہ جو گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں ان کی ویڈیو بناتے ہیں میں اس لئے نہیں جاتا تو دوستو وہاں پر پروپر طریقے سے جو ہے ویڈیوز نہیں بن پاتی ہیں کیونکہ جو گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں وہاں پر پولس وغیرہ آ جاتی ہے تو پھر ان کو جو ہے بھگا دیتی ہے وہاں سے تو بہت ہی مسئلہ بن جاتا تو کوشش کریں کہ دوستو اس سنڈے جائیں گے اور آپ بھائیوں کے لئے میں ویڈیو جا کے بزار میں لازمی بناوں گا جی تو دوستو آپ بھائیوں کو میں اس گاڑی کے بارے میں ڈیٹیل وغیرہ بتا دیتا ہوں دوستو ٹیوٹا ویڈز دو ہزار آٹھ کا یہ موڈل ہے دو ہزار بارہ کی گاڑی میں ریجسٹریشن ہے نیوی گیشن سسٹم گاڑی میں لگا ہوا ہے اور ائر بیکس گاڑی کے بلکل ٹھیک ہیں اور ہزار سی سی دوستو یہ گاڑی ہے اپنے اورجنل انجن کے اوپر ہے گاڑی کے جو ٹائر ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں الائرمز گاڑی کے اندر لگے ہوئے ہیں گاڑی کے اندر ایک سے دو پیس ٹچ اپ ہیں باقی گاڑی دوستو پوری جنون ہے وہ گاڑی کا جو سائیڈ لک ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو کچھ بھائی کہتے ہیں کہ نادر بھائی کچھ پرائیز زیادہ ہوتی ہیں تو پلیز آپ لوگ ایک کام کیا کریں میں سکرین پر آنر کا نمبر شو ہو رہا ہوتا ہے آپ ان سے بات کر لیا کریں کہ سر یہ فائنل گاڑی کتنے کی ملے گی کیونکہ ہمیں یہ تصویریں آئی ہوتی ہیں اور اس کی ڈیٹیل وغیر آئی ہوتی ہے کہ چینل پر لگا دیں تو دوستو میں تو آپ بھائیوں کے لئے چینل پر لگا دیتا ہوں باقی جو ڈسکاؤنٹ وغیرہ ہے وہ آپ خود کیا کریں خود کال کیا کریں آنر سے بات کیا کریں تاکہ آپ بھائیوں کو ڈیٹیل وغیرہ مکمل مل سکے تو دوستو گاڑی کا جو اندر سے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹیریر بالکل اوکے ہے کہیں سے کوئی چیز ڈیمج وغیرہ نہیں ہے تو آپ میں سے کوئی بھائی یہ گاڑی پرچیس کرنا چاہے سکرین پر ڈیمانڈ اور نمبر شو ہو رہا ہوگا آپ آنر سے رابطہ کر سکتے ہیں تو دوستو گاڑی کی جو مائلج ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی مائلج میں آپ بھائیوں کو بتا دیتا ہوں پچاسی ہزار چھے سو چوبیس کلومیٹر دوستو یہ گاڑی چلی ہوئی ہے اور اپنے جنون انجن کے اوپر ہے انجن وغیرہ دوستو چینج وغیرہ گاڑی کا نہیں ہے جی تو دوستو نیکسٹ میں جو ہمارے پر سیکنڈ نمبر پر گاڑی ہے وہ ہے سزوکی مہران اور سزوکی مہران کو جو دوستو فرنڈ لوک ہے وہ آپ دیکھ لیں کنڈیشن وائز گاڑی کو آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹس وغیرہ گاڑی کی ٹھیک ہیں گریل وغیرہ گاڑی کی بلکل ٹھیک ہیں نمبر پلیٹ گاڑی میں اورجنل لگی ہوئی ہیں اور بمپر وغیرہ بلکل ٹھیک ہیں دوستو میں آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ سزوکی مہران دو ہزار پانچ کا یہ موڈل ہے کچھ بھائیوں نے مجھ سے ریکویس کی تھی کہ نادر پرانی گاڑیاں جو ہیں نادر بھائی آپ ایڈ نہیں کرتے تو میں نے کوشش کی کہ آپ بھائیوں کے لیے دو ہزار دس سے نیچے نیچے کی گاڑیاں ایڈ کروں تاکہ آپ بھائی آسانی سے پرچیز کر سکے کافی ساریوں کی بھائیوں کی ریکویسٹ آرہی تھی کہ نادر بھائی پرانی گاڑیاں آپ ایڈ نہیں کرتے ہیں تو دوستو سزوکی مہران دو ہزار پانچ کا یہ موڈل ہے وی ایکس آر کا یہ ویریانٹ ہے گاڑی میں اے سی سی این جی پیٹرول تینوں پہ گاڑی آن ہے اور آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں فل جنن گاڑی ہے دوستو ٹوٹل جنون گاڑی ہے گاڑی میں کوئی پیس ٹچ اپ وغیرہ نہیں ہے بلکل اپنی اورجنل سیلوں کے اندر ہے جیسا کہ گاڑی کا جو لک ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائر وغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے بیک سے بھی آپ بھائیوں کو میں گاڑی دکھا دیتا ہوں تو دوستو کچھ بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نادر بھائی آپ کہتے ہیں پوری جنون ہے تو پوری جنون اتنا پرانا موڈل کیسے ہو سکتا ہے تو دوستو دیکھیں یہ گاڑی خود بتا رہی ہوتی ہے جو گاڑی کے اوپر سکریچ نشان ہوتے ہیں آپ سمجھ جایا کریں کہ یہ گاڑی شاید جنون ہو سکتی ہے کیونکہ جو بلکل صاف ستری گاڑی ہوگی زیری بات ہے دوہزر پانچ کی گاڑی ہے پندرہ سال ایک چلی ہوئی گاڑی ہے تو اس کو اوپر سکریچ نشان تو ہوں گے نا دوستو تو باقی یہ جو ہے جو گاڑی کے آنر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنا ڈینٹر اپنا مکینک ساتھ لے کے آئیں گاڑی پوری ہی جنون ہے تو دوستو پوری گاڑی جنون ہے اگر آپ لینے جائیں تو اپنے ساتھ ڈینٹر مکینک کو لازمی لے کے جائیں کیونکہ ہر ویڈیو میں آپ بھائیوں کو بتاتا ہوں کہ اپنے ساتھ ایسے بندے کو لے کے جائے کریں جو گاڑیوں کے بارے میں نالج رکھتا ہو دوستو ڈیٹیل وغیرہ بھائیوں کو اس گاڑی کے بارے میں مکمل مل گئی ہوگی انجن وائز گاڑی بلکل ٹھیک ہے سسپینچن گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے ٹائر بھی گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے پوری گاڑی دوستو اورجنل ہے ہر چیز گاڑی کی ورکنگ میں ہے ایک بار پھر آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں سزوکی مہران دو ازار پانچ کا موڈل ہے وی ایکس آر کا یہ ویریانٹ ہے اے سی سی این جی پیٹرولز تینوں پہ آن ہے ٹوٹل جنون گاڑی ہے اپنے انجن پہ ہے ٹائر وغیرہ دوستو گاڑی کے بلکل اوکے ہیں تو دوستو اگر کوئی صاحب یہ گاڑی پرچیز کرنا چاہے سکرین پر ڈیمانڈ اور نمبر شو ہو رہا ہوگا آپ آنر سے رابطہ کر سکتے ہیں تو چلیں دوستو آپ بھائیوں کو ایک نظر اندر سے بھی گاڑی میں دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ بھائیوں کو ڈیل کرنے میں آسانی ہو تو دوستو گاڑی کا جو اندر سے انٹیریئر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیش بورڈ وغیرہ گاڑی کا بلکل صاف طرح ہے سیٹوں کے اوپر پوشنگ وغیرہ ہوئی ہوئی ہے اور گاڑی کے جو دروازے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی مطلب کے کام ہوا ہوا ہے اور اچھی حالت میں دوستو گاڑی ہے اندر سے باقی دوستو گاڑی کے اندر کام وغیرہ کوئی نہیں ہے جو گاڑی کے اونر ہے ان سے میری بات ہوئی جو اندر سے گاڑی کے پلر وغیرہ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل صاف کنڈیشن میں دوستو پلر وغیرہ ہیں اچھی حالت میں فیملی یوز گاڑی ہے اور چلیں دوستو انجن روم بھی آپ بھائیوں کو میں گاڑی کا دکھا دیتا ہوں جو گاڑی کا انجن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا جو انجن ہے ٹکلی وغیرہ گاڑی میں لگی ہوئی ہے کوپے وغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے تو کچھ بھائی کہتے ہیں کہ نادر بھائی کوپے کیا ہوتے ہیں تو دوستو یہ جو گوڑے ہوتے ہیں جو کونے پر دیکھ رہے ہیں دونوں طرف اس کو کوپے کہا جاتا ہے تو دوستو اگر کوئی ساپ لینا چاہے تو آپ اونر سے رابطہ کر سکتے ہیں جی تو دوستو لاسٹ میں جو ہمارے پاس گاڑی ہے وہ ہے ٹیوٹا کرولا جی ایل آئی ٹیوٹا کرولا جی ایل آئی کا دوستو فرنٹ لک جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹس وغیرہ گاڑی کی بلکل ٹھیک ہیں گرل وغیرہ گاڑی کی بلکل ٹھیک ہیں نمبر پلیٹ گاڑی میں اوریجنل لگی ہوئی ہے نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ بمپرو میں فوق لائٹس بھی گاڑی کی لگی ہوئی ہیں تو دوستو بیک سے بھی آب بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں کنڈیشن دیکھ لیں اور دیٹیل وغیرہ میں آپ بھائیوں کو بتا دیتا ہوں تو دوستو بیک سے آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے اندر نمبر پلیٹ دونوں ہی اورجنل لگی ہوئی ہے کریسٹل لائٹوں میں ہے نیو لائٹس میں ہے یہ گاڑی گاڑی کا جو بیک سے لک ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ دوستو ٹیوٹا کرولا جی ایل آئی دو ہزار تیرہ کا یہ موڈل ہے الائرمز گاڑی میں لگے ہوئے ہیں ٹائر وغیرہ گاڑی کے بالکل اوکے ہیں فرسٹ آنر گاڑی ہے دوستو گاڑی کے اندر جو انجن ہے وہ اپنا انجن ہے گاڑی کا انجن چینج وغیرہ نہیں ہے اور گاڑی کا جو سائیڈ لک ہے دوستو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ گاڑی باہر سے سکریچ اور نشان ہونے کی وجہ سے جو گاڑی کے آنر ہیں انہوں نے گاڑی کو پورا پینٹ کروایا ہے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ناظر بھائی ہم نے خود پینٹ کروایا ہے کہ گاڑی کے اوپر سکریچ نشان بہت زیادہ تھے دوستو گاڑی کا جو اندر سے انٹیریئر ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نیویگیشن گاڑی میں لگا ہوا ہے دوستو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو مکمل ڈیٹیل دوں تاکہ آپ بھائی آسانی سے گاڑی کو پرچیز کر سکیں تو دوستو گاڑی کا جیسا کہ انٹیریئر ہے وہ آپ بھائیوں نے دیکھا کہ بلکل صاف کنڈیشن کے اندر ہے گاڑی کے جو دروازے وغیرہ ہیں وہ بھی آپ بھائیوں کو میں دکھا دیتا ہوں تو دوستو سائیڈ لک جو ہے گاڑی کا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیلر وغیرہ گاڑی کے اندر سے دیکھ سکتے ہیں بلکل ہی اوریجنل کنڈیشن کے اندر ہیں گاڑی کو باہر سے پورا شاور کروایا گیا ہے آپ بھائیوں کو ایک بار پھر بتا دیتا ہوں تو دوستو آپ بھائیوں کو گاڑی کی میں ڈکی بھی دکھا دیتا ہوں جی تو دوستو جو گاڑی کی ڈکی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سینجی وغیرہ دوستو گاڑی میں نہیں لگی ہوئی پیٹرول یوز گاڑی ہے دوستو اور اچھی کنڈیشن میں دوستو گاڑی ہے مگر یہ ہے کہ جو سرائچ نشان کی وجہ سے جو گاڑی کے آنر ہے انہوں نے گاڑی کو پینٹ کروا دیا یہ تھوڑا سا انہوں نے غلط کیا ہے دوستو جو گاڑی کی جو اندر سے سٹپنی وغیرہ ہے وہ بھی آپ بھائیوں کو میں دکھا دیتا ہوں جی تو دوستو گاڑی کی جو سٹپنی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے گاڑی کو کہیں پر بھی زنگ وغیرہ نہیں لگا ہوا سٹپنی وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو چیزیں ہیں دوستو آپ بھائیوں کے سامنے ہیں تو چلیں دوستو گاڑی کے انجن روم کی طرف چلتے ہیں انجن روم بھی آپ بھائیوں کو میں گاڑی کا دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ بھائیوں کو گاڑی کے بارے میں مکمل ڈیٹیل مل سکے اور آسانی سے آپ پرچیز کر سکیں تو دوستو گاڑی کا جو بونٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اندر سے اپنی اورجنل سیلوں کے اندر ہے دوستو جب بھی گاڑی پرچیز کرنے کے لیے جائیں تو اپنے ساتھ ایک ایسے بندے کو لازمی لے کے جائیں جس بھائی کو گاڑیوں کے بارے میں نولیج ہو تو دوستو انجن روم جو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی صاحب یہ گاڑی لینا چاہے تو سکین پر ڈیمانڈ اور نمبر شو ہو رہا ہوگا آپ اونر سے رابطہ کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ بھائیوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ بھائیوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا جو بھائی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبایا کریں تاکہ ہماری آنے والی نیکس ویڈیو بھی آپ بھائی تک پہنچ سکے اپنے بھائی نادر خان کو اجازت دیجئے خدا حافظ